لیکن کیا کیا لوگوں نے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ نہیں انہوں نے قدر کی اللہ کی جیسے کہ حق ہے اس کی قدر کا قدر کیا چیز ہوتی ہے انہوں نے قدر نہیں کی کیا نہیں کیا مقام اور اہمیت نہیں جانی قدر کہتے ہیں کسی چیز کی مقدار کو جاننا ٹھیک ہے قدر کسی چیز کی مقدار کو جاننا اور اس کا تعلق اس کے تمام پہلوں کو پہچاننے سے ہوتا ہے اندازہ کے لئے باستعمال ہوتا ہے قدر طاقت بھی فراخی بھی قدر کی کیا کیا معنی اندازہ طاقت یعنی قدرت کے معنی پر فراخی بست وَمَا قَدَرُ اللَّهَ اور نہیں انہوں نے قدر کی یعنی حق نہیں پہچانا اللہ کا حق قدری ہی جیسے اللہ کی قدر پہچاننے کا حق ہے یعنی ان کو اندازہ ہی نہیں کہ اللہ کی طاقت کتنی بڑی ہے اللہ تعالی کیا چیز ہے انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانی جیسی پہچاننی چاہیے تھی انہوں نے اللہ کو پہچاننے کا حق ادا نہیں کیا اللہ کی معرفت کا حق بھی ادا نہیں کیا اور اس کی عبادت کا حق تو بہت دور کی بات ہے اب دیکھیں کہ اس کائنات کا جو خالق ہے تو معمولی چیز نہیں ہے یعنی اللہ رب العزت اگر کوئی شخص اس کی طرف سے غافل ہے اس کو نہیں جانتا تو بھلے وہ کتنی بھی ڈگریہ رکھتا ہو وہ جاہل ہے کیونکہ اس نے اصل چیز کو نہیں پہچانا جو سب سے آلہ اور سب سے بہترین اب دیکھیں دنیاوی امور میں بھی جو چیز زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس کو ہر کے نہیں پہچان سکتا مثلا ہیرہ ہیرے کو ہر کو نہیں پہچان سکتا کیوں؟ کیونکہ اس کی پہچان کے لیے آپ کے اندر بھی ایک میار ہونا چاہیے ضروری علم چاہیے ہوتا ہے تب آپ پہچان سکتے ہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ جب اپنی معرفت کی بات کرتے ہیں تو فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَا إِلَّهُ فَعْلَمْ علم حاصل کرو اللہ کی پہچان اور معرفت کے لیے کیا ضروری ہے؟ ضروری علم چاہیے ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی کیونکہ انہیں پتا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسی ہستی اگر انہیں علم ہوتا تو پہچان بھی ہوتی پہچان ہوتی تو پھر یہ اس کی نافرمانی نہ کرتے اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرتے یہ مراد ہے یعنی پھر یہ شرک کاری نہیں سکتے تھے جس کو واقعی بتا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کیا چیز ہے وہ کیسے شرک کر سکتے کیسے پتھروں کو درختوں کو چاند سے تاروں کو ادھر ادھر کی چیزوں کو اس کی ذات صفات میں برابر کر سکتا ہے کبھی نہیں کر سکتا تو یہاں شرک کرنا کیا ہے اللہ کی ناقدری کرنا پھر اسی طرح اللہ کی عبادت اللہ کا حق پہچاننا اللہ کا شکر کرنا یعنی ہماری عبادات تقوی ہمارے جذبات سب کو چننا صلاتی و نسو کی اللہ کے لئے نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم اللہ کو پہچانتے نہیں تو سب سے پہلا علم جو ضروری ہے زندگی میں وہ کس چیز کا ہے اللہ کی پہچان کا اس کی ذات صفات حقوق ان سب چیزوں کو پہچاننا ضروری اور خصوصاً اس قالو جب انہوں نے کہا کس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مَا انزل اللہُ عَلَا بَشَرِ مِن شَئِ کہ اللہ نے کسی انسان پہ کچھ اتارے ہی نہیں یعنی اللہ نے سب سے بڑا احسان جو بندوں پہ کیا کہ ان کے لئے ہدایت کے انتظام کیا تو انہوں نے اسی کو ٹکرا دیا کہ نہیں کچھ بھی ایسی چیز نہیں آئی قُلْ مَنَنْزَلَ الْكِتَابِ کہہ دیجئے کس نے اتاری تھی وہ کتاب الَّذِي جَعَبِهِ مُوسَى جیسے موسیٰ علیہ السلام لائے تھی یہ انہوں نے پیش کیا تھا کونسی کتاب تھی التورات نورن جو روشنی تھی وَهُدَلْ لِنَّاسِ اور اس وقت کے تمام لوگوں کے لئے ہدایت کا ذریعہ تھی تجعلونہو تم رکھتے ہو اس کو بناتے ہو اس کو کس کو تورات کو کیا بناتے ہو قراتیس 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 کی جمع ہے اور قراتیس کہتے ہیں کاغذ کو پیپر کو ورکے کو تم اس کو پارا پارا کر کے رکھتے ہو ورکا ورکا کر کے رکھتے ہو اس کے کاغذ جو نہ ان کو بھی تم نے الگ الگ کر دیا ہے کس لئے تبدو نہا اس کے بعد حصے کو ظاہر کرتے ہو وہ تخفونہ کسیرہ اور بہت سا چھپا جاتے جیسے کہ آپ جانتے ہیں انہوں نے تحریف کی تھی اور تحریف میں کیا کیا تھا بدل بھی دیا تھا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ چھپا بھی دیا تھا مٹا بھی دیا تھا ہٹا بھی دیا تھا یہاں ان کی انہی حرکات کی طرف اشارہ ہے اللہ نے مساء علیہ السلام پر جو تورات اتاری تھی اس کو لوگوں نے کیا کیا ایک جگہ مکمل افاظت سے نہیں رہنے دیا بلکہ الگ الگ کر دیا اور الگ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ خاص طور پر وہ باتیں جو اس آخری نبی کے بارے میں تھی ان کو چھپا دیا تبدونہ کچھ حصہ تو لوگوں کو بتاتے تھے وہ تخفونہ کسیرہ اور بہت سا چھپا بھی جاتے تھے وَأُلِّمْ تُمْ اور تُمْ سِکھائے گئے مَالَمْ تَعْلَمُ جو تُمْ نَجَانتے تھی اَنْتُمْ تُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ وَأَنَّا تُمْهَرَيْا عَبَاؤُ اَجْدَادُ قُلِ اللَّهِ کہہ دیجئے اللَّهِ سم مزار ہوں پھر چھوڑ دو ان کو فِي خَوْزِهِمْ يَلَابُون اپنی بحثوں میں مشغول رہیں اپنی خوز میں یعنی بحث مباعثے میں یَلَابُون کھیلتے رہیں انہیں نہیں مانتے تنہیں پھر ان کے حال پر چھوڑ دیں موسیقی موسیقی